امریکیوں کو ائر لفٹ کرانے کے لیے ہوئی تھی سیکریٹ ڈیل یہ بڑی خبر ہے ڈیل کے تحت امریکہ نے ائرپورٹ پر بنایا سیکریٹ گیٹ ہزاروں کے بیچ طالبانی امریکوں کو لے کر سیکریٹ گیٹ پر پہنچتے تھے یہ لیجئے ایک اور نئی کہانی ہے اب ذرا یہاں پر آئیے پلے آن کریں اس کو یہاں پر جو ہمارے پاس باتچی جو ہمارے پاس جو انپوٹ آیا یہاں پر پلے آن کریں وہ یہ ہے کہ کیا طالبان امریکہ کے بیچ سیکریٹ ڈیل ہوئی افغاند صاحب نے فسے لوگوں کو سرکشت نکالنے کے لیے یو ایس طالبان کے بھی ایک سیکریٹ ڈیل کی خبر ہے نیکس ڈیل کے تحت طالبان نے کابل ائرپورٹ پر ایک سیکریٹ گیٹ بنایا تھا نیکس سیکریٹ گیٹ سے ہزاروں کی بھیڑ میں بھی امریکی ناغریکوں کو ائرپورٹ پر داخل کرائے جا رہا تھا امریکی ناغریکوں کو گائیڈ لائن دینے کے لیے کال سینٹرز بھی بنائے گئے تھے امریکی ناغریکوں کو ائرپورٹ کے اندر لانے کے لیے طالبانی آتنگیوں کا گروپ کام کر رہا تھا یہ ریپورٹ ہے پینڈگن ادھکاریوں نے کہا کہ امریکی ناغریکوں کے ایک ہٹا ہونے کی جگہ سے پہلے تیئے تھی پہلے سے سب کچھ تیئے تھا یہاں پر راول ایک بار زوم ان کریں اس ڈیل میں کہ سامنے آنے سے آئیسا اس خوراسان سے امریکی ناغریکوں کو خطرہ تھا یہ بھی یہ بھی چیز صاف ہوئی ہے ایک اور امریکہ لمبے سمیں سے ملٹری ڈپلومیٹک چینل سے طالبان سے باتشیت کر رہا تھا یہاں پر میں سیدھے آوں گا یہاں پر سیدھے کھالی اس گرافک سے ساتھ راہل اس روہد کے بات مجھے ایک بات بتائیے جو قطر میں باتشیت چل رہی تھی ٹیک آور کرنے کے طالبان کے بعد وہ باتشیت یہ نہیں چل رہی تھی کہ افغانستان کا کیا ہوگا وہ باتشیت اس کا مطلب یہ چل رہی تھی کہ امریکوں کو کیسے بچایا جائے گا امریکہ فرسٹ جلکل نشانت اس کے علاوہ بھی ایک اور پچھلے ویکنڈ خبر آئی تھی کہ جب بات چل رہی تھی ٹالیبان کے ساتھ تو ٹالیبان نے یہ کہا تھا کہ آپ پورے کابون کی سیکیورٹی لے لیجئے تو امریکہ نے اسے مناج کی اور کہا ہمیں پورے کابون کی سیکیورٹ نہیں چاہیے ہمیں صرف ائرپورٹ چاہیے تو ابھی سے باتے ایک بہت کو آڈینیٹڈ طریقے سے امریکہ نے اپنی ایگزٹ کو پلان کرنے کی کوشش کی ٹالیبان کے ساتھ اور جہاں پہ ایک طرف آپ اشرف گھنی کو جو باڑن ہی کہتے ہیں کہ نہیں آپ ایک اچھا فرنٹ دکھائیے آپ جنگ لڑنے کی کوشش کیجئے آپ کی اتنے سرائیت سینڈ کئی نہ کئی امریکہ کو پتا تھا کہ یہ سرکار زیادہ نہیں چلنے والی اور اس لئے دونوں پرنٹ پر امریکہ باتیں کر رہا تھا اور شاید طالبان سے زیادہ باتیں کر رہا تھا کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ سیسی بننے والی ہے نشان کبر آگا سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا یہ جو پورا معاملہ ہے میں حیران ہو یہ دیکھ کر پہلا جھوٹ تو یہ کہ آپ نے اشرف گھنی کو بولا دنیا کے سامنے ایک الگ پرسیپشن دو دوسرا طالبان کے ساتھ سیکرٹ ڈیل چل رہی تھی تیسرا آپ نے اپنی پریس کانفرنس میں یہ کہا کہ طالبان is not good but they are going to help us for their good اور آج آپ ان کے علائے بن کے آئیس آئیس خورا سام کے اوپر حملہ کر رہے ہیں یہ کیا معاملہ ہے سر دیکھیں ان کی جو ڈیل ہوئی تھی وہ جو آپ نے پہلے کہا وہ امریکہ فس ہی ہے بس بلکل صحیح آپ نے کہا آپ کا assessment بہت کریکٹ ہے ان کی ڈیل جب ہو گئی تو انہی نے طالبان کو اپنا principal ally بنا لیا بنیزبط یہ کہ اور اس گورنمنٹ کو دھیرے دھیرے وہ لگاتار کمزور کرتے چلے گئے جتنا agreement ہوا ہے آپ دیکھ لیجئے کہ یہاں تک کہ پانچ ہزار سولجرز بھی طالبان جو قائد میں تھے ان کو بھی چھوڑوا دیا کسی طالبان کبھی بھی سیس فائر پہ راضی نہیں ہوئے throughout negotiation انہی نے اس پر بھی pressure نہیں ڈالا پھر اس کے علاوہ یہ تھا کہ ہر دفعے یہ گورنمنٹ کو کمزور ہر جتنے بھی action دیئے گئے یا جتنی بھی نیگو سیئے طالبان نے اس گورنمنٹ کو آخر تک recognizing نہیں کیا parent میں یہ کہا کہ آکھے بیٹھ گئے قابل کے دروازے پہ اور کہا کہ ان سے کہو گی یہ باہر جائیں انہی نے ان کو بھی جھوٹ بولا ان سے بعد میں ان کو بھی دیکھئے central command کے جو ان کا ہے اس کے headquarter کے جو chief ہے جرنل میکنزری انہی نے ابھی دو دن کل یا پرسوں انہی نے statement دیا ہے جس میں انہی نے یہ کہا ہے کہ طالبان بہت pragmatic ہیں اور انہی نے ہم کو شروع throughout ہمارا جو evacuation plan تھا اس میں پورا cooperate کیا ہے اور ہمارا ان کے ساتھ future میں بھی بنا رہے گا تعلقات اس کی اوپر لے کے Republican اور کچھ Democrats نے بھی کافی ٹپڑیاں کی ہیں بہت condemn کی ہے اس statement کو اس کے علاوہ کبر آگیسر میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کیا آپ دیکھتے ہیں آنے والے سمیں میں Taliban اور امریکہ کو ایسا نیل آئے یا ابھی وہ ایل آئے بن چکے ہیں already جی already وہ بن چکے ہیں ان کا ایک agreement ہوا تھا اس سے پہلے Quad جس کو کہتے ہیں اس میں چار دیش پہلے بنے پاکستان افغانستان پھر اس کے بعد اوزبکستان اور امریکہ یہ ایک Quad بنایا ہے جس میں یہ چار دیش جو ہیں ایک بڑا رول سنٹرل ایشیا میں پلے کریں گے امریکن نے ایک سٹریجک ڈیسیزن لیا کہ مسلم دیش میں افغانستان میں ڈیموکریسی نہیں چلے گی ہم تالیبان کو لائیں گے دوسری بات یہ کہ امریکہ نے کبھی تالیبان کو آتنک بادی گھوشت نہیں کیا ہمیشہ کہا ریبل باغی یا کہا انسرجنٹ اور ان سے اسی لیے بات کرتے رہے حالانہ کہ تالیبان نے ان کے ڈھائی لائن کی بات چلے لائی اب گورنمنٹ بنی نہیں بات چیز شروع ہو گئی پائپ لائن ڈالے کی اور یہ کہ سنٹرل اسیا کی کنیکٹیویٹی کا پروگرام بن رہا ہے سر آپ جو بات کر رہے کمر آگے سر میں آفی چاہوں گا آپ کو روک رہا ہوں بیچ میں لیکن آپ نے جو بات کہی سر واقعی مطلب دکھت ہے یہ بہت دکھت ہے جو اتنے سارے افغان کی لوگ جن کو امریکہ سمید ہے ویسٹرن آلائی سمید ہے وہ سب کچھ نہیں کر رہے فکر آپ کی سوموار سے شکروع رات نو بجے صرف ٹی وی نائن بھارت ورش پر